انفیکشن پروینچن اینڈ کنٹرول فاؤنڈیشن نے ورلڈ ٹی بی ڈے پر گورنر ہاؤس لاہور میں پنجاب ٹی بی کنٹرول پروگرام کے شتراک سے پبلک ہلس سمپوزیم اینڈ ٹی بی چیسٹ کیم کی تقریب کا احتمام کیا تقریب کے دگر معاونین میں ٹریٹ کارپوریشن، مرسی کارپس اور ڈوپاسی فاؤنڈیشن شامل تھے گورنر ہاؤس لاہور میں ٹی بی کے عالم دن پر تقریب تقریب میں بیگم گورنر پروین سرور، ڈاکٹر بشارت، محمد بشیر کی تھران، ڈاکٹر رمجت، سید شاہد علی اور دیگر نے شرکت کی میمبر بورڈر پروسٹیز، انفیکشن پروینچن اینڈ کنٹرول فاؤنڈیشن ڈاکٹر مچزا آرائی نے کہا تقریب کا مقصد آگاہی فراہم کرنا ہے انہوں نے کہا دو ہفتے سے زائد خانسی کو نظر انداز مت کیجئے، فوری ٹیسٹ اور علاج کیجئے یہ جمہلک مرض ہے جو کہ کینسر سے کہیں کم نہیں ہے اور یہ بہت عام ہے اس کے لیے دوائیاں بھی موجود ہیں، ٹیسٹنگ بھی موجود ہے لیکن ہم اس کی روک تھام میں ابھی تک ناکام رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں دوبارہ سے نئے انداز سے، نئے طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا دیگر مقررین نے کہا ٹی بی محلک مرض ہے، دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد کے حوالے سے پاکستان پانچوے نمبر پر ہے مہمانوں کا کہنا تھا کہ اگر اس کی بروقت تشخیص اور باقاعدہ علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے ہمارے کمپس لگتے ہیں ڈیفرنٹ ایریاس میں ابھی ان انکانہ میں پیشہ ساس سے میرے ہر اطوار کو ہیلک کمپ لگتے ہیں وہاں ہم ہائپرٹائٹرز، ڈائیبیٹیز، گائنی، نیوٹریشن، فیاملی پلاننگ، گلاسز، پھولیوں کے حوالے سے کرتے ہیں کہ اینی بڈی فرم ٹی بی آرگنائزیشن wants to join they can have a ٹی بی کمپ in our camps اس سال کا ڈبلی ایچو کا تھیم انویسٹ ٹو اینڈ ٹی بی سیو لائیوز ہے کیونکہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران ٹیوبر کلوسیز کی بیماری کافی حد تک نظر انداز ہوئی ہے تقریب کے اقتدام پر مہمانوں کو عزازی شیلز پیش کی گئی کیمرمن تاہر کھوکر کے ساتھ شاہد چودری نائنٹی ٹو نیوز لاہور